بسم اللہ الرحمن الرحیم قلقہ بنو امیہ میں سلمان بن عبد الملک بڑی شان و شکت کا سلطان گزرا ہے اس کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی اجائبات میں سے ہے کہ یہ بہت ہی کثیر خوراک والا تھا چنانچہ منقول ہے کہ ایک نشست میں یہ چھے مرگیاں ایک بکرہ ستر انار اور تقریباً چھے کلو کشمش کھا کر نیایت ہی تاندرست اور خوشروہ اور خوبصورت جوان تھا یہیہ انانی کا بیان ہے کہ ایک دن سلمان بن عبد الملک نے آئینہ میں اپنا حسین و جمین چہرہ دیکھا تو یہ کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے نبی ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق تھے اور حضرت عمر فاروق تھے اور حضرت عثمان حیادار تھے اور حضرت معاویہ حلیم تھے اور عبد الملک سیاسی تھے اور ولید بن عبد الملک میرا بائی ظالم تھا اور میں بادشاہ شباب ہوں اس کلام کے بعد ایک مہینہ بھی نہیں گزرا کہ دس سفر بروز جمعہ اس کا انتقال ہو گیا اس میں شک نہیں کہ سلمان بہت کثیر مقدار میں کھانے والا نہایت ہی تاندرست انسان تھا لیکن اس کے شاندار اسلاحی کارنامے بلا شعبہ آبو ذر سے لکھنے کے قابل ہیں چنانچہ علامہ جلال الدین سیوتی نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص بنو امیہ کے بادشاہوں میں ایک نہیت ہی اچھا بادشاہ تھا فساحت و بلاغت میں ممتاز اور عدل و انصاب میں جگتا پابند شرع اور جہاد فی سبیل اللہ کا شدائی تھا اسی طرح اولیاء و محدثین کے سرگروہ حضرت محمد بن سرین اس سلمان بن عبد الملک کے لئے اس طرح دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سلمان بن عبد الملک پر اپنی رحمت نازل فرمائے اس نے اپنی خلافت کا افتاہ اس طرح کیا کہ پوری سلطن میں ہر نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کا احتمام کیا اور اپنی خلافت کا خاتمہ اس طرح کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین بنا کر دنیا سے رخصت ہوا سلمان بن عبد الملک کی خوش پشاکی اور کثیر خورا کے باوجود جلیل القدر اماموں کا اس کی مدعو سنا کے ساتھ اس کے لئے دعا خیر کرنا یہ سبات کی دلیل ہے کہ محض کام خوراکی اور پھٹے پرانے کپڑوں پر تقوی بزرگی کا دارمدار نہیں ہے اور قلیل گزا اور سادہ لباس اگرچہ عام طور پر بزرگوں کا طریقہ رہا ہے مگر یہ پرہزگاری اور تقوی شاری کا کوئی خاص میار نہیں ہے کہ نہایت لذیز و کثیر غذا کھا کر اور انتہائی دیلازیب و نفیز پشاک پہن کر بھی اگر کوئی شخص تقوی پرہزگاری کی زندگی بزر کرے اور شریعت متحرہ کی پبندی اور خدا کی عبادت کرے تو بلا شبہ یہ شخص بڑا متقی و پرہزگار اور محبوب پروردگار سمجھا جائے گا چنانچہ بہت سے اولیاء اللہ مثلا حضرت خواجہ عبادلہ نفشبندی رضی اللہ تعالی عنہ جن کی بزرگی پر تمام امت کا جمعہ ہے عام اور خین کا ان کے بارے میں یہی بیان ہے کہ یہ شہانہ خوراک و پشاک والے تھے اطلس کے خیاموں میں فرش بچھا کر اور مسنر لگا کر شہانہ نشست فرمایا کرتے تھے اور سفر میں آپ کے جلوس کے ساتھ آپ کے جنڈے کے نیچے بہت سے سلاتینوں امرات دست پہ دستہ چلتے تھے چنانچہ مولانا جامیر عحمد اللہ نے انہی حقائقی طرف لطیب اشارہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یعنی جب درویشی بادشاہی کے لباس میں آئی تو حضرت عبیداللہ احرار کی تدبیر سے آئی موسیقی موسیقی